دنیا میں خدادہ صلحیتوں کے حامل افراد کی کمی نہیں کئی مرتبہ غیر معمولی صلحیتوں کے حامل افراد اپنی صلحیتوں کے ایسے جہور دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے آج ہم اپنے ناظرین کو ایسے ہی انوکھے فنکار سے ملوائیں گے جو باریک کیلو اور دھاگوں سے ایسی کمال تصاویر بناتا ہے کہ دیکھنے والے اششکر اٹھتے ہیں ویڈیو کی جانے پڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت میرتی رہے ان سے ملیے یہ بیند شورک ہیں جو لندن میں رہتے ہیں اور خود کو اسٹننگ آرٹسٹ یعنی دھاگے سے تصاویر بنانے والا مصور کہتے ہیں یہ انہوں نے کہیں سے نہیں سیکھا پھر بھی اس کام میں ان کی مہارت حیرت انگیز ہے اب تک وہ کئی مشہور شخصیات مناظر اور جانوروں تک کی تصویروں کو دھاگے اور باریک کیلوں کی مدد سے کینویس پر اتار چکے ہیں جن میں سے ہر ایک فن پارے پر انتہائی باریک بینی سے کام کیا گیا ہے انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ اسٹرنگو منٹری بھی بنائی ہوئی ہے جہاں وہ اپنی مصوری کے شاہکار نو سو پاؤنڈ سے چار ہزار پاؤنڈ تک میں فروخت کرتے ہیں دھاگے اور باریک کیلوں سے بنی کسی بھی تصویر کی قیمت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے بنانے میں کتنا وقت اور کتنا سامان استعمال ہوا مثلا ہالی ووڈ ادکار دوون جانسن الماروف دی روک کی پورٹریٹ بنانے میں انہوں نے بتایا کہ اسے بنانے میں چھ ہزار باریک کیلے اور بارہ سو میٹر دھاگہ استعمال ہوا جبکہ دو سو پچاس گھنٹے میں مکمل ہوئی اس کے برعکس اسی طرح پر ہاتھی کی تصویر بنانے میں انہیں صرف اسی گھنٹے لگے ان کا کہنا ہے کہ دھاگے اور باریک کیلوں سے تصویر بنانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے کیونکہ وہ اپنے فنپارے میں باریک ترین جزیات کے علاوہ آنکھوں کی چمک اور چہرے کے تاثرات تک پر پوری توجہ دیتے ہیں جس میں خاصا وقت لگتا ہے